اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ سب کو جی بہت بہت عید مبارک اور امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور یہ تو بڑی عید تھی جی اور بڑی عید کی تو ویسے بھی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے اسپیشلی پاکستان میں گربانی کرنی ہوتی ہے اور لوگ صبحوں سے ہی جو ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تھک بھی جاتے ہیں ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ قربانی کا ایک تو یہاں بیتنا کو خاص سین ہوتا نہیں ہے اور اگر ہم کریں بھی تو وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ پاکستان والا طریقہ کار تو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم اتنے زیادہ کوئی مصروف نہیں رہتے تو یہاں پر جی تھا عید سے ایک دن پہلے کی یہ جو ہے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جاند رات کی اور میں بنا رہی تھی میٹھے میں کچھ ایک طرف میں بنا رہی تھی کیر اور ساتھ میں بنا رہی تھی کسٹڈ سوئیاں اس کی ریسپی پہلے بھی چھوٹی عید پہ آئی تک میں نے لگائی تھی یا پھر شاید کوئی کسی دعوت پہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی تھی اتنی کوئی خاص ریسپی نہیں ہے بڑا سمپل سا ہے ہر ایک کوئی آتا ہوگا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عید پہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑے روایتی کھانے بنائے جائیں نئے نئے جو ڈیزرٹس ہوتے ہیں وہ بنانے کا میرا دل نہیں کرتا میرا دل کرتا ہے وہ ہی بنے جو ہمارے بچپن سے بنتے آ رہے ہیں سوئیاں ہو گئیں شیر خرمہ کھیر تو بس میں بھی پھر اسی حوالے سے بنا رہی ہوں ایک طرف کھیر بنا رہی تھی کیونکہ مجھے خود بہت پسند ہے اور بچوں کو کسٹڈ زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا وہ کسٹڈ سوئیاں بنا لیتی ہوں وہ بلکل ایسے لگتی ہیں جیسے فالودہ بناوا ہوتا ہے تو جی میری کھیر کی جو ریسپی ہے وہ بڑی کویک سی ہے میں نے پہلے اپنے چینل پہ لگائی ہوئی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا میں چاولوں کو گرائنڈ کر لیتی ہوں اور بس دو جو ہے وہ بائل ہونے کے لیے رکھتی ہوں اور اس کے اندر وہ گرائنڈ ہوئے چاول ڈال لیتی ہوں اس طفعہ تھوڑا سا میں نے ڈیفرنٹ یہ کیا تھا کہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا چاولوں کو اور بھیگے ہوئے چاول جب گرائنڈ کرتے ہیں تو وہ پھر پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے تو بس وہی سمپل سا طریقہ دودھ میں بس چاول میں نے گرائنڈ کر کے ڈال دیے تھے اور آپ چینی ڈالنا چاہیں چینی ڈال لیں گنڈینس ملک ڈال لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چاند رات کا فنکشن بھی اٹینڈ کرنا تھا تو یہ جو دونوں میتھے میں نے بنائے ہیں یہ میں نے ایج سے ایک دن پہلے دن کو ہی بنا دیے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شام کو میں نے گھر نہیں ہونا اور ویسے بھی یہ اس قسم کے میتھے ہیں جن کو تھنڈا کر کے ہی کھایا جاتا ہے تو جتنے زیادہ یہ تھنڈے ہوں ظاہرہ اتنے ہی یہ مزے کے بھی لگتے ہیں تو اس لیکن کو ٹینشن نہیں تھی ان کو پہلے بنانے میں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تیار ہو چکی تھی کیر بھی اور کسٹڈ سوییاں بھی اس کے اوپر میں نے یہ لگا دی تھی سلور فوائل جو ہوتی ہے چاندی کے ورک جس کو کہتے ہیں اور اوپر میں نے تھوڑے سے بادام جو ہیں وہ کراش ہوئے بھی ڈال لیے تھے چھوٹی جب گزری تھی تو تب میں نے کافی ساری کوکنگ کی تھی کیونکہ اس وقت ہم لوگوں نے گھر میں ہی سارا اعتمام کیا تھا کھانے کا اور یہ سارا کچھ تو جنہوں نے وہ میرا ویلوگ دیکھا ان کو پتا ہوگا میں نے کافی چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ بنائی تھی لیکن اس عید پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا اس عید پر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باہر جا کے کھانا کھائیں گے گھر پر کھانا نہیں کھانا تھا تو اس لیے پھر اتنا زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا بس جس میٹھا بنا دیا تھا کہ چلیں وہ تو عید کے دن صبح کھانا ہوتا ہے اور میٹھے کے بغیر ویسے بھی عید کا کوئی وہ مزہ نہیں آتا عید لگتی نہیں ہے کہ آج عید کا دن ہے تو بس اس لیے میں نے دو جو ہے نا وہ ڈیشز بنا دی تھی میٹھے کی کیونکہ اور تو کچھ بھی میں نے نہیں بنایا تھا تو بس صبح ناشتہ کیا بچوں نے تھوڑا ہلکا پھلکا اور اس کے بعد میٹھا وغیرہ کھا لیا تھا ساتھ میں میں نے تھوڑے سے دیبلے بنا لیا تھے کہ اگر کسی نے کچھ کھانے کا کسی کو دل کیا تو وہ چلیں تھوڑا ہلکا پھلکا کر لے گا اور باقی کھانا تو ہم نے کھانا ہی باہر تھا تو بس یہ فائنل لک تھی میرے جو میٹھے میں نے بنایا تھے ان کی اور یہاں پر میں نے ان کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے جی گارڈن کی لک یہ عید کا دن تھا تو گارڈن کو بھی ذرا صاف ستھرا کر دیا تھا کہ اگر کوئی میمان وغیرہ آ گیا تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جاتا ہے انسان تو یہاں پہ میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں آج اپنے گارڈن کی ایک لک بھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جی موسم کیونکہ گرمیوں کا ہے اور جب گرمیاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوگوں کا گارڈن میں ہی گزرتا ہے گھر سے باہر جانے والا یا اس طرح سے تو کوئی یہاں اتنا زیادہ وہ کہلیں کہ کوئی ٹرنڈ نہیں ہے لوگ اپنے گھروں میں ہی زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اور جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ گارڈن جتنے بھی ہیں سب لوگوں کے وہ ویران پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جب گرمیاں آتی ہیں تو ذرا رونک لگ جاتی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ باہر بچے بھی گارڈن میں کھیلتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ صاف ستری جگہ ہو تاکہ بیٹھا جائے اور انجوائے کیا جائے گرمیاں اتنے تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں پہ آتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب آتی ہیں اور کب چلی بھی جاتی ہیں آپ جیسے کہ آج کل ابھی کہہ لیں کہ جولائی سٹارٹ ہو گیا اور ابھی بھی کبھی کبار یہاں پہ تھنڈ جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے مطلب اتنا زیادہ تمپریچر ابھی بھی نہیں ہے تو بس کہہ لیں جولائی اور اگست پہ تھوڑی سی موسم تھوڑا سا گرم رہتا ہے اور اس کے بعد پھر سے سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو خیر جی یہ دیکھی یہاں پر ہم لوگ آ چکے تھے کھانا کھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ عید کا دن تھا تو ہم لوگوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے چلیں گے اور بھی کچھ فیملیز تھی ہمارے فرنڈز وغیرہ اور ان کی فیملیز تو ان کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھانے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو یہاں کافی زیادہ رش تھا کیونکہ عید کا دن تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ عید کے دن لوگ باہر ہی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ویٹنگ ایریا میں کھڑے تھے ابھی اور بوکنگ ہم لوگ نے کروائی ہوئی تھی بس ہم لوگ پے وغیرہ کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ اندر گئے اور کھانا وغیرہ انجوئے کیا تو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جو کھانے تھے یہ دیکھیں آپ تو یہاں پہ بوفے سسٹم تھا اور بہت ساری ریسپیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ ایک دفعہ آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور پھر اب آپ کی مرضی کہ آپ جو بھی کھائیں جتنا بھی کھائیں یہ آپ کی اپنی حمد پہ ہے کہ آپ کتنا کھا سکتے ہیں تو یہاں پر بے شمار جو ہیں کہلیں کہ ڈشیز تھی اور یہ میں آپ کو تھوڑی بہت جو ہیں وہ کوشش کی میں نے کہ میں ریکارڈ کر سکوں اور اب ان کے نام جو ہیں وہ مجھے نہیں آتے اوپر سب کے نام لکھے ہوئے تھے بس اب آپ دیکھتے جائیں کہ بہت زیادہ کہلیں کہ ڈشیز تھی مطلب کوفتے تھے بہت قسم کی قریز تھی چکن کڑاہی لیم کڑاہی کوفتے کباب سیخ کباب بچوں کے لیے ریسپیز ڈشیز تھی میلز ڈیفرن ڈیفرن یہ آپ دیکھ لیں دالیں بھی تھیں سبزیاں بھی تھیں مطلب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں فیش تھی یہ دیکھیں یہ ڈیزرٹس تھے ڈیزرٹس میں بہت کچھ تھا جلیبی تھی مٹھائیاں تھی حلوے تھے گاجر کا حلوہ تھا رس ملائی تھی آئس کریم کی بہت ساری جو ہیں وہ قسمیں تھی اس کے بعد کیا تھا جیلی تھی بچوں کے لیے اور مطلب بہت ساری ورائٹی تھی تو اس کا تھوڑا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پی کر دیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے پہ جو دل چاہے وہ کھائیں آپ کو بار بار جو ہے وہ آرڈر نہیں کرنا پڑتا کھانا تو جو یہاں کے رہنے والے ہیں سپیشلی برمنگم میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے تو پیچان لیا ہوگا ریسٹورنٹ بڑا فیمس ہے یہاں پہ تو خیر یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہوگا اور پانی پوری بھی تھی اور بہت کچھ مطلب میں نے کوشش تو کی کہ میں آپ کو کافی کچھ شو کر سکوں تو جی بس یہ تو عید کا دن تھا اور ہم لوگوں کا مقصد تھا کہ سب فیملیز ایک ساتھ کھانا بھی کھا لیں گی اور گپ شپ بھی ہو جائے گی اور عید کا ایک جو فنکشن ہے وہ بھی اٹینڈ ہو جائے گا تو کافی الحمدللہ مزہ آیا اور بچوں نے بھی انجوائے کیا ہم بڑوں نے بھی گپ شپ بھی ہو گئی اور ملاقات بھی سب سے ہو گئی تو یہاں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنی فیملی تو میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے اپنی اپنی فیملی ہوتی ہے تو جو لوگ پھر اس طرح سے ہماری طرح ہوتے ہیں ایک ایک فیملی والے تو وہ پھر سب اپنے مطلب فرینڈز کے ساتھ اس طرح سے گیترنگ کر لیتے ہیں اور اپنے اس طرح کے ایونٹس کو جو ہے نا وہ انجوائے کر لیتے ہیں تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے عید کس طرح سے منائی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن عید کا بہت زیادہ مصروف گزر جاتا ہے سپیشلی یہ جو قربانی والی عید ہوتی ہے تو سب لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں لیکن دوسرے دن سے جو ہیں وہ پھر دعوتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں آنا جانا ملنا ملانا اور مزے کی بات یہ کہ پانچ چار پانچ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں سکول سے آفیسز سے ہر جگہ سے تو پھر بھرپور عید جو ہیں وہ آپ لوگ مناتے ہیں ہم لوگوں کا یہاں یہ ہے کہ عید والے دن ہم نے ایک ہی چھٹی کروانی ہوتی ہے بچوں کو اور اس ایک دن میں ہم نے پھر کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے انجوائے کر لیں تو جتنا ہو پاتا ہے اتنا ہم کر لیتے ہیں باقی اس دفعہ تو لکی لی ہم لوگوں کو دو چھٹیاں مل گئی تھی بیچ میں ایک ٹیچر ٹریننگ ڈے آ گیا تو ہمیں سمجھ لیں کہ دو تین چھٹیاں ہمیں مل گئیں تو بڑی ہم نے خوشی منائی اس بات کی کہ چلیں ہمیں ذرا اچھا موقع مل گیا ہے سیلیبریشن کا تو الحمدللہ اس وجہ سے عید ہماری جو ہے وہ کافی اچھی گزر گئی چھٹیوں کی وجہ سے تو خیر جی یہ ہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں مسجد بھی یہاں پہ ایک اور نظر آگی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو شو کر دوں تو خیر جی پھر ملیں گے نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ